اوزباللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی فانیم رب ربی وانیم الحسب حسبی تنصر منتشاہ و انتا العزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابی کے یا سیدی یا نور اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ و اصحابی کے یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلیم ٹی و روحانی مرکز کی طرف سے یعنی تارکیہ و عایدیہ روحانی مرکز کی طرف سے اور میں اس طاقت قادری کی طرف سے آپ تمامی احباب کو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیریت سے ہوں گے ملاد شریف کا مہینہ بہت اچھا غزر رہا ہوگا ملاد شریف کی تیاریاں آپ کا رہے ہوں گے جلسے جلوس کی تیاریاں کا رہے ہوں گے معافل کا انعقاد بھی ہو رہا ہوگا ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے جو ملاد شریف مناتا ہے عید سمجھ کر مناتا ہے ولادت مبارکہ کی ہوشی منانے پر کس قدر اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نواستا ہے اس کلپ میں ہم آپ کو محتصر بتائیں گے ویسے تو ناظرین علماء اکرام نے بے شمار مرتبہ بتایا ہے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ولادت مبارکہ کی ہوشی منانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات سے نوازا ہے سوشل میڈیا اس حوالے سے بڑا بڑا ہے کتابیں بڑی بڑی ہیں اس متعلق میلاز شریف منانے پر بھی اور میلاز شریف منانے پر جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو برقات جو انعامات ہمیں ملتے ہیں علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنا اس کارے حیر میں حصہ ڈال لیں ہم بھی آپ کو محتصر سا بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ہوش ہوتا ہے اور اپنی نرحمتیں بیجتا ہے جو جو حضور علیہ السلام کا میلاز شریف مناتے ہیں تو ناظرین اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارا چینل دی و روحانی مرکز سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آنے ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اند تک ضرور دیکھئے گا تاکہ میلاز شریف منانے پر میلاز شریف پر حوش ہونے پر میلاز شریف کی حوشی منانے پر عید کا دن سمجھ کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام و اقرام ملتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا سکیں آپ جان سکیں سمجھ سکیں اور پھر آپ بھی اپنے گھروں میں محفل کا انعقاد کر سکیں جہاں جہاں بھی ناظرین ہو سکے آپ میلاز شریف کے جلوس میں شرکت کریں محفل میں شرکت کریں مساجد میں یا جہاں بھی محفل ہو رہی ہیں ان میں ضرور شرکت کریں ناظرین نومی صدی کے محدث شارق بخاری امام احمد ون محمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ابو اللہ کو مرنے کے بعد ہواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا آپ تیرا کیا حال ہے کہنے لگا آگ میں جار رہا ہوں تاہم ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تحفیف کر دی جاتی ہے اور انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ میری ان دو انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں اور یہ تحفیف عذاب میرے لیے اس وجہ سے ہے کہ میں نے صوبیہ کو ازاد کیا تھا جب اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولانت کی حبر دی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا امام ابن جزیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر خوشی منانے کے عجر میں ابو لہب کے عذاب میں بھی تحفیف کر دی جاتی ہے جس کی مذہبت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے عجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کی حوشی مناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق میں خصب و استاد حرش کرتا ہے خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ تبارک وآلہ ایسے مسلمان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوشی منانے کے تفیل اپنے فضل کے ساتھ اپنی نعمت و بلی جنت ادا فرمائے گا اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ دستور رہا کہ ربی الاول شریف کے مہینے میں ملاز شریف کی محفل منقت کرتے داوتے کرتے اس کی راتوں میں صدقات و حرات اور خوشی کے اظہار کا احتمام کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں اس موقع پر وہ ولادت با سعادت کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں ملاز شریف منانے کے حسوسی تجربات محفل ملاز منقت کرنے والے سال بار امن و آفیت میں رہتے ہیں اور یہ مکمل عملہار نیک مقصد میں جلد کامیابی کی بشارت کا سباب بنتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے جو ملاز النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبہ بطور عید مناتا ہے اور جس بدبخت کے دل میں اناد و دشمنی ہے وہ اپنی دشمنی میں اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے حیال ناظرین اس بات کا رہے کہ ملاز شریف کے باب میں ابو لحب دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے عمل سے ملنے والا عجر دلیل ہے اور ابو لحب نے یہ حوشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتیجہ سمجھ کر منائی تھی جبکہ ہم یہ حوشی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا نبی سمجھ کر مناتے ہیں اور امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ نویں صدی کے محدث ہیں انہوں نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید کی طرح منانے والوں کو دعا دے کر بتا دیا کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو محدثین بھی عید کہتے ہیں سبحان اللہ اور ناظرین امام جوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی بتایا کہ جو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدعت اور حرام سمجھ کر نہیں مناتے ان کے دل میں بغض ہے دیکھ لیجئے ناظرین محدثین ان لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کیا یہ محدثین بھی بدتی ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف کرے یہ ناظرین ساری بات عشق کی ہے محبت کی ہے جس کا جتنا عشق ہے جتنی محبت ہے وہ اتنا ہی عمل کرے گا اتنا ہی کام کرے گا ناظرین ولادت با سعادت پر ہوشی منانے کا بے شمار عجروں انعام ہے حضرت سعیدنا امام عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جشن ولادت پر ہوشی کرنے والوں کے لئے یہ ہوشی جہنم سے رکاوٹ بنیں گے جو جشن ولادت کی ہوشی میں ایک درم حرش کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے رب کریم اپنے ایک درم کے بدلے دس درم عطا فرمائے گا اے امت محبوب تمہارے لئے ہوشی حبری ہو تم دنیا اور آہرت میں بہت بلائی کے حقدار پائے حضرت سعیدنا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا جشن ولادت منانے والوں کو برکت عزت بلائی اور فہر ملے گا موتیوں کا امامہ اور سب زہولہ پہن کر وہ داہل جنت ہوں گے الحمدللہ ہم بھی جشن ولادت مناتے ہیں کاش اچھوں کے تفاعل ہماری کافشیں بھی قبول ہو جائیں حضرت سعیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے کول میں اپنی جیب سے ہرچ کرنے کی بھی ترگیب ہے کہ اگر کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن ولادت کی ہوشی میں ایک درم ہرچ کرے تو اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت ورمائیں گے یعنی اگر تھوڑا سا بھی حرچ کیا تو وہ بھی ضائع نہ ہوگا اور جو زیادہ حرچ کرے گا تو ظاہر ہے جتنا شہر ڈالیں گے اتنا مٹھا ہوگا تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کا ملاد منائیں پورا سال ہی ویسے تو ہم ملاد مناتے رہتے ہیں محافل کا انعقاد ہوتا رہتا ہے ہم جاتے رہتے ہیں ناظرین آپ احباب بھی جو نہیں جاتے ضرور جائے کریں یہ چھوڑ دیجئے کہ یہ بدد ہے یہ حرام ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے حضور علیہ السلام کا ملاد منانا بالکل جائز ہے یہ میں ہم نے آپ کو محدثین کے کول سے بتا دیا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں تو ناظرین امید ہے کہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہوگا یہ سننے کے بعد ناظرین آپ صداقت قادری کو دیجئے اجازت دعام میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادری قریم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ